مہترم ناظرین اکرام ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والی تھی ابراہیم علیہ السلام جب عراق سے فلسطین گئے تو فلسطین جاتے وقت وہاں ایک عجیب واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا وہ اللہ والی عورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث نمبر تھیری تھیری فائی بیٹ ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ نے بلایا اور کہا یہ کون ہے تو کہا یہ میری بہن ہے یعنی اسلامی بہن مراد لیا تو اس کے بعد بادشاہ نے اندر بلایا سارا کو اور وہ بادشاہ ظالم بادشاہ تھا وہاں سے گزرنے والی ہر عورت پر وہ بری نظر رکھتا تھا جیسے ہی اس نے برائی کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے بعد کیا ہوا اور ابراہیم علیہ السلام نے سارا سے پہلے بھی کہہ دیا یا سارا علیہ السلام علیہ وآلہ مؤمن غیر وغیر سارا میرے اور تیرے علاوہ اس روز زمین پر کوئی مومن نہیں ہے دیکھا آپ نے بیوی کام آئی اس کے بعد کیا ہوا بادشاہ نے اندر بلایا ہاتھ آگے بڑھایا اللہ تعالیٰ نے اس بادشاہ کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہاتھ کام ہی نہیں کر رہا ہے غلط کام کا ارادہ کیا لیکن ہاتھ چلی نیرا ہے تو اس نے کہا ادھ اللہ حلی ولہ عذر رکھ سارا میرے لئے دعا کرو میں تکلیف نہیں دوں گا اللہ والی عورت نے دعا کر دیا اس کا ہاتھ صحیح ہو گیا اب دیکھئے اللہ والی عورت اپنے ذات کے لئے کبھی بدلہ نہ لیتی آج کل کی خواتین کو دیکھئے بدلہ لینے ہی کے پیچھے لگی ہوئی ہے ان جیسی نیک عورتوں کی کہانیاں وہ نہیں سنتی ہیں ہاں فلمی دنیا کی عورتوں کی کہانیاں وہ سنتی ہیں پڑھتی ہیں ان کو دیکھتی ہیں ٹی وی سیریل خوب آرام سے دیکھ رہی ہیں ان جیسوں کے واقعات نہیں دیکھتی اللہ والی عورتوں کے واقعات نہیں سنتی نہیں پڑھتی تمنہ جوش پیدا ہوگا پڑھیں گی تو تو اس کے بعد کیا وہ ہاتھ صحیح ہو گیا تو دوبارہ اس نے برائی کے لئے ہاتھ آگے بڑھایا پھر اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہاتھ چلی نہیں رہا تو اس نے کہا سارا میرے لئے دعا کرو میں تکلیف نہیں دوں گا انہوں نے دعا کر دیا پھر ہاتھ صحیح ہو گیا لیکن تیسری مرتبہ جیسے اس نے ارادہ کیا کہ ایسا کام کرے لیکن کر نہیں سکا اس کے بعد اپنے لوگوں سے کہا رہے کس کو لے کر آئے ہو یہ انسان نہیں ہے بلکہ یہ تو شیطان ہے اور خدمت کیلئے کیا کیا حاجرہ دے دیا ابراہیم علیہ السلام نماز پر رہتے جب وہ وہاں پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام نے نماز ہی میں پوچھ لیا محیم یا محیا سارا کیا ہوا تو بیوی تو وہ ہے جو اپنے شوہر کے اشارے کو سمجھ جائے جو بھی بیوی اپنے شوہر کے اشارے کو سمجھتی ہے وہی اصل میں جنتی عورت ہے اور وہ گھر کو جنت بنائے ہوئے اور وہ گھر کے اندر سکون ہے لیکن جو عورت اپنے شوہر کے اشارے کو نہیں سمجھتی وہ کیسے گھر کو چلا پائے گی گھر کو جنت کیسے بنائے گی اس کے بعد سارا نے کہا رَبْدَ اللَّهُ قَيْدَ الْكَافِرِ یا کہا فاجر الفاجر فی نہر ہی وَأَخْدَمَ حاجر اللہ تعالیٰ نے الظالم بادشاہ کو اپنے مقسم میں ناکام کر دیا نامراد کر دیا اور خدمت کے لئے حاجرہ دے دیا سارا کا دل کتنا بڑا تھا اللہ ان سے خوش ہو جائے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو حاجرہ دے دیا دیکھا آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں و بہنوں کو بھی ان جیسی نیک عورتوں کی کہانیاں پڑھنے کہ اللہ تعفیق دے آمین ناغرین اکرام اور ان جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبانا ہرگز نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں کمنٹس باکس میں اپنے مفیر مشورے ضرور لکھیں اور آئی پلس ٹی وی کی ہلک کریں مدد کریں اللہ ہم لوگوں کی مدد فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو آم کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈو سکس پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی